بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی قربانی بھی اپنے بیٹے کی دی اور آخری قربانی بھی علی اصغر اپنے بیٹے کی دی عباس جیسے بھائی کے بازو قاسم جیسے بھتیجے کے پامال لاشے کے ٹکڑے اونو محمد جیسے بھانجے لاشے تو ازادارو حسین نے بہت بھائے مگر چار لاشوں پر حسین بہت روئے سنیں گے ایک لاشا جس پر حسین کے آسو رکھتے نہیں تھے وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے دل بند ہونے لگتا ہے آج چودہ سا سال گزرنے کے بعد بھی جب اس پامال لاشے کا حال سنتے ہیں جب سنیزے کی انی پر قاسم کا سر چڑھا تو ایک ظالم نے دوسرے کو بلا کے کہا چہرہ تو دیکھو چاند جیسا ہے ازادارو جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا کوئی پوچھے ام فروا بی بی سے بہت روئے حسین اپنے بھتیج قاسم کے لاشے پر دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے ہیں وہ عباس کا لاشا ہے مڑھ مڑھ کا دیکھتے رہے بھائی کو لاشا خیمے نہ لے جائیے گا مولا عباس وسیعتیں کرو مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا شاید مولا عباس نے اس لیے فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسا شاید اس لیے فرمایا تھا کہ اگر لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے آئی چاچا آپ تو پانی لینے گئے تھے حجر و کمل اللہ حجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو اس کا حجر و سواب اتا فرمائے آج آپ کا سواب چند برابر زیادہ ہے آپ گریہ بھی کر رہے ہیں اور دھوپ میں بھی بیٹھیں اللہ اکبر سنیں گے زدہ رو تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں روایت کہتی ہے رخصار پر آنسوں کی لڑی بہ رہی تھی میرے مولا میرے مولا علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں آپ رو رہے ہیں جب ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو ہر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ پہنچ گئے آپ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں مولا یہ غلام زادہ ہے تو امام نے فرمایا ہور جوان کی مید باپ نہیں اٹھا تھا اللہ اکبر جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے میرے لئے خود یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کیسے تہہ کریں کہ حسین نے یہ عمل کیسے انجام دیا معصوم ترک اولا بھی نہیں کرتا مکروہ تو بہت دور کی بات ہے میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو دیکھا برابر میں ایک برخہ پوش بی بی ہے اب جو مڑ کر دیکھا بہن زینب کھڑی ہے بھئیہ اسے میں نے پالا تھا علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جب آپ کے آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں مجلس میں امام محمد باخر بیٹھے تھے ایک شخص اونچی آواز میں رو رہا تھا امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ میرے اجت پر رو رہا ہے قیامت میں اسے آسانی آتا فرما عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ لاشا لاشا گنج شہیدہ میں آتو گیا مگر کوئی بلائے تو صحیح امی لیلہ کو وہ تو سجدے میں ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی بہت رو لی اعزادہ رو دوسری منزل لے لیجئے ایک اور لاشا بھی ہے جس پہ حسین بہت روئے اور وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے انہا لاللہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رزن بے قضائے عجر و کمل اللہ میرے مولا اس قیفیت میں آشور کے دن اپنے بچے کا لاشا لے کر آگے جا رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں عزادہ رو عزادہ رو کربلا کے ماننے والے جوانوں علی اکبر کے ماتمداروں کچھ دیر ذرا حسین کے دل کو تسلی پہنچاؤ اپنی آنسوں کی صورت میں اللہ اکبر جب علی اکبر جا رہے تھے نا وقت تنگ ہو گیا میرے پاس جب علی اکبر جا رہے تھے نا تو سجا کر بھیجائے علی اکبر کو شبیح مصطفیٰ بنایا ہے امامہ سر پہ رکھا اپنے ہاتھ سے سجایا بچے کو علی اکبر جب بیٹھ کے روانہ ہوئے نا تو محسوس کیا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ محلن محلہ یا ابنیہ اے میرے لال آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ بابا کو دوڑتے ہوئے دیکھا علی اکبر گھوڑے سے اترائے آگے بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی سنیں گے کیا فرمایا اے میرے لال ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دوں اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھایا یا اللہ میں جب بھی تیرے نبی کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ کر مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا اے اللہ گواہ بن جا میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیع ہے حضر دارو میدان کربلا میں حضرت علی اکبر پہنچے کچھ دیر کے بعد جناب امام حسین نے جناب فضا کو بلا کر کا فضا علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر مجھے نظر آ جائے بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ ہے لشکر گھیر کے میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے کوئی تلوار پھیک رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے جناب ام لیلہ خیمے میں گئی سر پہ قرآن رکھ لیا اے یاقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ اور میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی ازاداروں کہ ایک تکبیر کی آواز آئے بی بی پہنچیں خیمے کے در پر کیا دیکھا علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں بابا سے کہہ رہے ہیں بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے میں اگر دو گھونٹ پانی پیلوں تو دشمن کو بتاؤں کس کا پوتا ہوں دشمن کو بتاؤں کہ کس ابباس نے میری تربیت کی ہے ازاداروں جب بابا سے علی اکبر پانی مانگ رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے اپنے موں میں یہ انگوٹھی رکھ لو شاہد تمہیں تسکین ہو جائے تو مادر خیمہ پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی شاعر نے چار مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساخی کوسر کی بہو عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ اپنی آوازیں آزاد کریں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں کتنی مجبور تھی ساخی کوسر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار اُلٹ کر دیکھا شاید چند قطر پانی کے نکل آئیں آوازی علی اکبر جاؤ تمہارے نانا حوز کوسر کا جام لیے کھڑے علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے ایک ظالم نے سینے میں برشی ماری برشی کا پھل ٹوٹا علی اکبر کے سر پہ گرز لگا علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے بابا حسین میدان کربلا سے گزر کر لاشے پر پہنچے سینے میں برشی ہے میرے مولا نے برشی کا پھل نکالنا چاہا مجلس مکمل کر رہا ہوں میرے مولا نے برشی کا پھل نکالنا چاہا علی اکبر نے اڑیاں رگڑنا شروع کی آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے میں اپنا ایس بائیل دبا کر رہا ہوں اور یہ کہہ کے برشی کا پھل نکالا خون کا وہ بارا جاری ہوا وہ علی اکبرہ وہ حسینہ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ